اسلام علیکم میں ہوں مریم زی شان وعدوں کی پاسداری کے لیے ہر قدم اٹھانا ہوگا اور جامع سیاسی دھانچے کی تشکیل کا وعدہ پورا کرنا ہوگا اس کے بعد ایک ٹویٹ ہمارے سامنے آتی ہے جس میں وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں کہ انہوں نے تمام گروہوں کی نمائندہ حکومت کے خاطر تاجک ہزارہ عزبک برادری کی افغان حکومت میں شبولیت کے لیے طالبان سے مذاکرات کی ابتدا کر دی ہے آیا سمیر صاحب اس سے پہلے آپ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں اندرونی معاملات میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے لیکن نہ صرف امریکہ اور اس کے اتحادی یہ مطالبہ کر رہے ہیں بلکہ شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس میں شریک ممالک بھی یہ اسرار کر رہے ہیں کہ ایک تمام گروہوں کی نمائندہ حکومت کا وعدہ طالبان کو پورا کرنا چاہیے اب اس میں آپ پاکستان کے کردار پر کیا کہیں گے کیا اب بھی آپ کی وہی رائے ہیں جو پہلے تھی یہ دیکھیں ایسے یہ جس طریقے سے پرائم منسٹر یا ہم جو ہیں بات کرتے ہیں اس پہ اتراز ضرور ہو سکتا ہے اب یہ کہنا ٹویٹ میں کہ ہم نگوشیٹ کر رہے ہیں اور پھر یہ کہنا کہ ہزارہ اور فلانے اور فلانے وہ ہونا چاہیے انکلوسیو ایسی چیزیں کھل کے میرے خیال میری ناکس رائے میں ایسے یہ کہ یہ کوئی طریقہ ٹھیک نہیں ہے آپ نگوشیٹ کریں یہ چپ چاپ پسے پردہ باتیں ہوتی ہیں پہلے ہم پہ کئی افغان جو ہیں الزام لگاتے ہیں کہ جی پاکستان جو ہے وہ زیادہ وہاں پہ مداخلت کرتا ہے کیا کوئی افغان حکومت طالبان کو چھوڑیے وہ یہ تاثر دینا اچھا سمجھے گا کہ ہم پاکستان کی بات مان رہے ہیں یا پاکستان سے ہم ڈیکٹیشن لے رہے ہیں یہ تو اور اگر ہم اس طریقے سے کریں تو یہ تو ویسے بھی کسی کی بات نہیں مانتے دنیا کی بات نہیں مان رہے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ یہ اٹکے ہوئے ہیں وہ جیسے ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ کچھ اقدامات آپ کریں ایسے کرنے کے لیے لیکن وہ جو عورتوں کے مسائل میں تعلیم کے میدان میں ویمنز منسٹری کے بارے میں بلکل انہوں نے وہ جو اپنا ایک انداز ہے اسی پہ ابھی تک کاربند ہیں تو یہ کہنا جی کہ یہ ہونا چاہیے یہ ہونا یہ کنسرن ساروں کے ہیں روس کا بھی ہے چین کا بھی ہے ایران کا بھی ہے تاجکستان کا بھی ہے لیکن یہ جو بات ہوتی ہے کہ ہم وہ آگے جو لگ جاتے ہیں یہ اس بات میں ہم لگ رہے ہیں اس کا مجھے کچھ وہ انداز ٹھیک نہیں لگتا اور اس ٹویٹ میں یہ بھی کہا ہے کہ دوشامبے میں وہاں کے جو صدر ہیں امام علی ان سے بات ہوئی اور وہ خاص طور پر پھر میں کنونسٹ ہوا کہ مجھے ایسے کرنا چاہیے یہ چیزیں اس انداز سے پبلکلی میرا خیال ہے کہ ایسا کرنا نہیں چاہیے وہ تو ایک الٹا ریاکشن وہاں ہو سکتا ہے کابل میں اچھا یہ ہمیں کیا کہتے ہیں نصیت بھی کر رہے ہیں ہم نے اپنا کرنا ہے ہم نہیں مانیں گے تو ایسی صورتحال نہ ہونا کہ آپ پریمچورلی ایک چیز جو ہے پبلکلی کہیں اور وہاں سے حد درمی کا ایک مظاہرہ ہو جائے تو پھر اس سے فائدہ تو کچھ نہیں ہوگا نقصانی ہوگا ٹھیک ہے اور یہ اہم سوال ہے کہ سلمان صاحب ہم تو کردار ادا کرنے کی بات کر رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں ہم نے باتشت کا آغاز کر دیا کیا ہمارے اس کردار کو افغانستان میں کیسے دیکھا جا رہا ہے اور ہم پر کوئی پریشر تو نہیں ہے یہ کردار ادا کرنے کے لیے دیکھیں جو بات ابھی کہی گئی ہے میں بھی اس کی تعیید کرتا ہوں کہ ہمیں آگے لگنے کی ضرورت نہیں ہے افغانستان کے اندر طالبان کے علاوہ کوئی بڑا گروپ یا قبائل پاکستان کے حق میں نہیں ہے کہ طالبان تمام تر تحفظات کے باوجود ماضی کے اندر کیا ہوتا رہا ہے پاکستان کا ایک احترام ہے پاکستان نے جو تجاویز دی ہیں اس کا انہوں نے بڑا پوزیٹیف جواب دی ہے اور جہاں تک کہ اس بات کا سوال ہے کہ جی تاجک ازبک ہزارہ ان کو شامل کیا جائے تو ان کی تیتیس رکنی جو کیبلٹ ہے اس میں آپ دیکھیں کہ جو نائب ہیں وزیراعظم ہیں عبدالسلام حنفی وہ ازبک ہیں ان کا چیف آف آرمی سٹاف جو ہیں وہ تاجک ہیں اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ان کے جو صوبے ہیں 34 کے قریب صوبے ہیں جو حکمت عملی میں نے ان کی دیکھی ہے کہ وہ کر یہ رہے ہیں کہ ہر صوبے کے اندر وہاں کا جو سب سے زیادہ اثر اور صوب کا عمل شخص ہے اس کو گورنر نامزد کر رہے ہیں کہ آپ دیکھیں شمالی افغانستان کے اندر اگر ہزاروں کا زور تھا تو وہاں پر انہوں نے ان کے بندے رکھے ہیں اسی طرح پر پکیتہ اور جوہرات اور جتنے صوبے ہیں وہاں کا جو سب سے اثر اور صوب کا عمل شخص ہے وہ ہے دیکھیں اگر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ افغانستان کے اندر استحقام ہوگا تو سب سے زیادہ خوشی کسے ہوگی سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوگا سب سے زیادہ خوشی اور فائدہ تو خود افغانستان کو افغان عوام کو اس کے بعد پاکستان کو روس کو چین کو جو الکائی فورسز ہیں وہ سب یہ کہہ رہے ہیں اور سب سے زیادہ اس استحقام کا اس اتمنان کا اس اعتماد کا نقصان کس کو ہوگا انڈیا کو اب جو امریکہ اور اس کی فورسز وہاں سے شکرس کھا کر گئی ہیں وہ تو یہ نہیں چاہیں گے کہ وہاں پر ایک ایسی مضبوط حکومت قائم ہو جائے کہ جو ان کا ایک ایجنڈا تھا اس خطے کے حوالے سے وہ بالکل ختم ہو اور ان کے جو مفادات ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں یہاں پر چین ایک بڑی الکائی فورس کے طور پر ابر کے سامنے آئے لیکن ہمیں بڑے محتاط ہو کے چلنے کی ضرورت ہے اور یہ بات درست کی گئی ہے کہ ہر بات ہمارا ہی کہنا ضروری نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم ان کے امسائے ہیں ہم نے وہاں پر امن اور استحقام کے قیام کے لیے ایک بنیادی رول ادا کیے اب یہ کون چاہتا ہے دیکھیں ابھی یہ ہے یہ عبوری حکومت ابھی اصل حکومت جو ہے وہ بننے آگے اور جو آپ کی تجاویز آ رہا ہے وہ دینے کے بہت سارے طریقے کل بھی میں نے ایک بات کہی تھی نیوزیلینڈ کے والے سے کہ آپ کوئی چیز جو ہوتی ہے وہ مشاورت کے ساتھ کر لینی چاہیے کہ آپ کو فوری طور پہ نیوزیلینڈ کے پرائیم میسٹر سے فون کرنے کی ضرورت نہیں اور جب آپ جس کو فون کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے سمجھنا ہوتا ہے کہ وہ آپ کی اس کال کو کتنا احترام دے گا میں اب بھی کہتا ہوں کہ تالبان نے پاکستان کو کہ جب سے تالبان کی گورنمنٹ وہاں پر بنی ہے دہشت گردیہ بھی ختم نہیں ہوئی لیکن پھر بھی پاکستان کے اندر ایک اتمنان آیا ہے کہ ایک پاکستان کی دوست حکومت ہے جس بارڈر سے ہمیں خطرات تھے اور وہاں پر انڈیا دندر آ رہا تھا انڈیا اس کے ساتھ مل کے اب وہ صورتحال اس میں کمی آئی ہے اور کمی ہوگی اس لیے کہ وہاں پر ہمارا ایک دشمن بیٹھا تھا اب وہاں پر ہمارے دوست بیٹھے ہیں لہٰذا نئی صورتحال کے اندر تجاویز اور آراہ ہونی چاہیے باقی آجا یہ بات کہ کیا تالبان ان کا یہ پریشر قبول کر لیں گے تالبان نہیں کریں گے دیکھیں ان کی ایک اپنی اکمت عملی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے اندر جو چیلنجز ہیں وہ ہم نے فیس کرنے ہیں اور اگر وہ اس پریشر کے اندر تاجہ کا اضبق مضبوط لوگ رکھنے شروع کر دیں گے سب سے پہلا انتشار خود تالبان کے اندر پیدا ہوگا کہ ان کے ذمہ دران ہے ان میں پیدا ہوگا لہٰذا یہ معاملات بڑے سوچ سمجھ کے کرنے کے ضرورت ہے اور پاکستان کا ایک احترام ہے تالبان کے نزدیک ہمیں جو بات کرنی چاہیے وہ طول کے بولنی چاہیے ٹھیک ہے یعنی ہمیں محتاط رویہ اپنانے کی ضرورت ہے لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کو کہہ لگتا ہے ہماری یہ کوششیں یک طرفہ تو نہیں ہیں کیا تالبان ایسی کسی بھی مفاہمت کو یا شمولیتی حکومت کے مطالبے کو اسرار کو ایکسپٹ کر پائیں گے دیکھئے ایک جو چیز سمجھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت بھی تالبان کی حکومت میں نون پشتون موجود ہیں یہ وہ نون پشتون ہیں جنہوں نے ان کا ساتھ دیا ہے اب اگر وہ اس حکومت کو ایکسپینڈ کریں گے تو زیادہ سے زیادہ دوسری نیشنیلٹیز کے لوگ ایتنی سٹی کے وہ لوگ لے سکتے ہیں جو نیوٹرل رہے ہیں یہ تو آپ امید نہ کریں کہ ان تاجک کو ان ازبک کو یا کسی اور کو جو کل تک ان کے خلاف لڑتا رہا ہے اس کو وہ اپنا صدر بنا دیں گے اس کو وہ اپنی کیابنٹ بھی لے لیں گے وہ ممکن نہیں ہے لہٰذا اگر یہ خیال ہے کہ ایسی حکومت بنے جس میں وہ لوگ آئیں جو امریکہ کو قابل قبول ہوں تو میرا خیال یا مغرب کو قابل قبول ہوں ایک بڑی ٹرم کے طور پہ میرا خیال یہ ممکن نہیں ہو سکے گا یہاں یہ ضرور ہے کہ ان سے ایک موڈریشن کی پالیسی کی بات دوسرے لوگوں کو اور کوئی انکلوڈ کریں لیکن مخالفین نہیں آ سکتے یعنی جو امریکہ کے نظام کے پروردہ تھے لوگ امریکہ تو ان کو لینا چاہتا ہے جن کے انٹرویو سین این پر ان خواتین کے انٹرویو سین این پر بی بی سی پر چل رہے ہوتے ہیں کیا کبھی آپ نے یہ سوچا ہے جب وہ انٹرویو چل رہے ہوتے ہیں کہ افغانستان کی نائنٹی نائن پرسنٹ خواتین رورل ایریاز میں رہتی ہیں چلیں نائنٹی ایٹ کہہ لیجئے اور یہ جو جن کو انہوں نے امریکہ نے پروردہ کیا ہے یہ تو دو پرسنٹ یا تین پرسنٹ زیادہ پاپولیشن نہیں خواتین کی پاپولیشن تو لہٰذا اگر آپ نے واقعی مدد کرنی ہے تو ہیومینیٹیرین اسسسٹنس پروائیڈ کیجئے تاکہ وہ گاؤں گاؤں کریا کریا پہنچے اور لوگوں کو جو مشکلات ہیں وہ حل ہوں جہاں تک دیکھیں جو یہ ایس سی او شنگھائی کوپریشن اورگنائزیشن ہے انہوں نے یہ تو ضرور کہا ہے کہ ایک وسیع بنیاد حکومت کا انک کی جائے جو سب کہہ رہے ہیں پاکستان نے بھی کئی مغرب بھی کہہ رہا ہے لیکن ایس سی او میں ایسا کوئی ریزولوشن نہیں ہے کہ امران خان جا کے یہ کام کریں یہ تو انہوں نے خود اپنے اوپر یہ ذمہ داری لی ہے اور ایس سی او میں کوئی ایسا ریزولوشن نہیں صرف ایک پرنسپل کو ایمفیسائز کیا گیا ہے اور ہمیں بھی پرنسپل کو ایمفیسائز کرنا چاہیے اس سے آگے جانے سے پرہیز کرنا چاہیے اس لیے کہ اگر یہ مقصد حاصل نہ ہوا اور میرا خیال ہے کہ اس حد تک یہ مقصد حاصل نہیں ہوگا جس حد تک مغرب چاہتا ہے تو پاکستان کے لیے امبریسمنٹ ہوگی اور امبریسمنٹ کو اوائیڈ کرنا چاہیے اور اس قسم کے اگر کام کرنے بھی ہوتے ہیں تو اس کو ہم کوائیٹ ڈپلومیسی سے کرتے ہیں پبلک میں آ کے بیان بازی سے نہیں کرتے پبلک میں بیان اس وقت دیتے ہیں جب کام ہو جاتا ہے کہ یہ کام ہو گیا ہے اور ہم نے اس سلسلے میں ان سے گفتگو کی تھی اور ان کا بڑا ایٹیچوڈ تھا جب پبلک لیے آپ کہہ دیتے ہیں تو پھر جو ان کی لیڈرشپ ہے اس کے لیے آپشنز آپ کم کر دیتے ہیں اسی طرح ہے پاکستان کے حکومت کے بارے میں امریکہ یہ اوپن لی کہہ دے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے آپ نے ہمارے ساتھ ہمارے کہنے پہ جو ہیٹ وار ان ٹیررزم چلانی جس طرح ہم فیصلہ کریں گے اب امریکہ اور پاکستان کا جھگڑا کیا رہا ہے امریکہ اور پاکستان کا ٹیررزم پہ جھگڑا صرف یہ تھا امریکہ چاہتا یہ تھا کہ جو واشنگٹن کا ڈیسیجن ہے وہ پاکستان من و ان امپلیمنٹ کر دے پاکستان یہ کہتا تھا کہ ہم ڈیسیجن کو اس حد تک امپلیمنٹ کر سکتے ہیں جس حد تک وہ ہمارے مفادات کے حوالے سے ہیں کیونکہ پاکستان فیزیکلی افغانستان کے ساتھ ہے امریکہ فیزیکلی افغانستان کے ساتھ نہیں ہے نوزار میل دور کر بیٹا ہوا ہے اس کے پاس ایک سپیس موجود ہے پروٹیکشن کی جبکہ یہاں وہ سپیس نہیں ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کی لیڈرشپ کو اس سلسلے میں محتاط رہنا چاہیے ایک نئی امبیرسمنٹ فیز نہ کریں ایک تو کرنی ہے نا ایک اور امبیرسمنٹ پاکستان کو فیز نہیں کرنی چاہیے خاموش ڈپلومیسی اس کا نسخہ ہوتا ہے خاور آپ کے پاس کیا خبر ہے جس کے ڈاکٹ صاحب نے بھی کہا کہ شنگائی دعون تنظیم میں سب نے اسی بات پر استرار کیا لیکن کسی نے ٹاسک نہیں دیا تھا سپیسپیکلی کسی ملکوں کے آپ بات کریں ہم یہ کردار کیا کسی کے کہنے پر ادا کر رہے ہیں اور ہمارے اس کردار کو اور دنیا کے اس تجویز کو طالبان مداخلت تو نہیں سمجھیں گے دیکھیں ایک تو تھوڑا سا اختلاف بنیادی طور پر دشنبے کے اندر تو جو ایک تو شنگائی کانفرنس ہوئی ہے وہاں اس کی سائیڈ لائنز کے اوپر چار ممالک کے جو ہے سربراہان کی میٹنگ ہوئی ہے جس میں چائنہ رشیا پاکستان ایران اس کی اگر جوائنٹ سٹیٹمنٹ پر لیں تو پاکستان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ یہ کردار ادا کریں اور یہ اس میں لیڈ رول آپ لیں اور یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ جو ہے طالبان کے ساتھ انگیج منٹ کو بڑھائیں کیونکہ اگر علاقائی جو ممالک ہیں وہ بھی طالبان کو نہیں مانیں گے تو وہاں پہ اس وقت جو کرائیسز لائک سچویشن ہے عدویات اور خوراک کے حوالے سے وہ مزید گمبیر ہوں گی مزید وہاں پہ حالات خراب ہو گئے پچھلے دو دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جلال آباد کے اندر دماغے ہوئے ہیں اور اگر وہاں پہ ایک مستحقم پائیدار حکومت قائم نہیں ہوگی ایک مخلوق حکومت قائم نہیں ہوگی تو مسائل کے بڑھنے کا کافی زیادہ چانسز ہیں اور پاکستان کو یہ کردار لینا چاہیے اور پاکستان ایر ایر سونی لے رہا ہم حقائق کو کیوں بول جاتے ہیں طالبان نے پوری دنیا کے سامنے جو دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور ہے امریکہ اس کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا جس کی ہم نے سب نے تعریفیں بھی کی تھی وہ اگر کلاز آپ اٹھا کے جو وہ ایگریمنٹ ہے کلاز وائز اس کو پڑھ لیں تو اس کے اندر طالبان نے ایک شرس دی ہے دنیا کو امریکہ کو اور باقی قطر وہاں پہ موجود تھا باقی جو موالک تھے کہ ہم آنے کے بعد یہ یہ سٹیپس لیں گے اور پاکستان ہرگز ہرگز کوئی چیز جو ایکسٹر آرڈری طالبان سے نہیں مان رہا کہ آپ یہ کریں جو افغانستان کی صورتحال کے اوپر بات کرنے کے لئے میرے خیال میں اس چیز کو گھوڑ سے دیکھنا چاہیے مریم طالبان جو افغانستان کی جو آبادی ہے اس کے جو پشتون جنسر ہے وہ چالیس سے پچاس فیصد ہے پچیس فیصد تاجکس ہیں باقی آپ اوزبیکس اور سارے جو قبیل امام میں موجود ہیں کوئی پندرہ کے قریب مستند وہاں پہ ڈیفرنٹ زبانیں اور چھوٹے موٹے جو دوسرے قبائل بھی موجود ہیں وہ بولنے والے افغانستان میں رہتے ہیں اب دیکھیں کہ ایک کومن سینس ہے نا ایک جو مجورٹی ہے اس نے اپنی طاقت کے زور کے اوپر اسلے کے زور کے اوپر اپنی انہوں نے بڑی زبردست جد و جہد کی وہ ایک انہوں نے ملک کے اندر جو باہر سے قابض ایک فوج آئی ہوئی تھی اس کو نکال باہر کیا تو اب ایک ملک کو چلانا ہے ملک کو چلانے کے لیے بے شک وہ کچھ اناثر ماضی کے اندر امریکہ یا ان جو قوتوں کے ساتھ تھے جو کہ طالبان یا پشتون جو اس کمیونٹی کے اگینس تھے وہ اب اسی ملک میں انہوں نے رہنا ہے تو ان کو آپ کو اپنے ساتھ لے کے چلنا پڑے گا اس کے بغیر تو گزارہ نہیں ہے لہٰذا ایک آل انکلوسف جس کا اردو ترجمہ ایک مخلوط حکومت کا ہے اس کو آپ بھی آگے لے کے جانا ہے تو بنیادی طور پر ہم سے یہ کہا جا رہا ہے اور دوسری طرف ایک چیز ہمیں دوبارہ سے نہیں بولنی چاہیے کہ اس وقت خاص طور پر امریکہ بہادر اور ویسٹرن جو پارز ہیں وہ پاکستان کو قربانی کا بکرہ بنانے کے لیے وہ بالکل تیار بیٹھی ہیں کہ پاکستان کسی موقع کے اوپر کوئی غلط قدم اٹھائے جس کا ہم سامنے رکھتے ہوئے ان کو نشانہ بنائیں ابھی آپ نے ٹونی بلنکن کی سٹیٹ میں ریسنڈی آپ نے سن لی کہ ہم پاکستان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ یہ کریں وہ کریں ہم امریکہ یا ویسٹرن ورلڈ کو تو اس طرح نہیں رسپونڈ کریں لیکن جو علاقائی طاقتیں ہیں ہم رشیہ کو اگنور نہیں کر سکتے ہم چائنوں کو اگنور نہیں کر سکتے ہم ایران کو اگنور نہیں کر سکتے تو ان ممالک کے ساتھ پرو ایکٹیولی انگیج ہوگے پاکستان جو ہے سنگل ہینڈڈلی کوئی ذمہ داری اپنے سر پر نہیں لے رہا پہلے دن سے ہمارا یہی موقف ہے افغان اون اینڈ افغان لیڈ پیس پروسس جس کے اندر تمام جو ان کے اناثر ہیں وہ شامل ہیں اور وہ ایسی حکومت جو تمام افغانیوں کو جو منظور ہو دیکھیں ہر گزرتے دن کے ساتھ افغانستان کے اندر حالات خراب ہو رہے ہیں اگر افغانستان کو دنیا نہیں مانے کی ریکنائز نہیں کرے گی تو طالبان یا ان کے جو حکومت میں لوگ ہیں وہ تو چلیں گزارہ کر لیں گے لیکن جو چار کروڑ عوام ہے ان کے جو دن بڑے ہی خراب ان کی زندگییں بڑی خراب ہو جائیں گی اس کے لیے بڑا ضروری ہے دنیا کو افغانستان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے دنیا اگر ایک طرف بھی ہو تو پڑوسی ممالک کو اپنا کردارہ دا کرنا ہوگا ہمیں پروگرام میں ابھی ایک بریک کے جانب جانا اور اس کے بعد بات کرنی ہے ایک ساتھ حکومت کئی محاظوں پر سرگرم ہیں نتیجہ کیا نکلے گا اسی پر بات ہوگی اس بریک کے بعد سٹے ویڈ ایس ناظرین حکومت ایک ساتھ کئی محاظوں پر سرگرم ہے ایک طرف حکومت اور الیکشن کمیشن کے درمیان محاظ سرگرم ہیں آج بھی فواد چودری نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے الزام آیت کیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے ای وی ایم کی فائنڈنگ شامل ہی نہیں کی ہیں اپنی رپورٹ میں جبکہ دوسرے طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن اور نادرہ میں بھی تقرار ہوئی ہے اس کے ساتھ انتخابی اصلاحات پر اپوزیشن کے تحفظات بھی سامنے آ رہے ہیں اور چیرمن نیپ کا معاملہ بھی آئندہ ماہ سر اٹھا رہا ہے آیا صاحب یہ تمام آئینی معاملات ہیں جو ایک ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں حکومت کو فیز کرنا پڑ رہے ہیں کیا لگتا ہے آپ کو حکومت اور اپوزیشن مل بیٹھ کر اس کے حل میں سنجیدہ نظر آ رہی ہیں دیکھیں ہم سے اس سے زیادہ فضول ہم کام یہ کر سکتے ہیں ایکچول پرابلمز کیا ہیں بھئی دھیان وہاں پہ دیں اپنی توانائیاں اس پہ سرف کریں چیزیں آپ سے سمالی نہیں جاری نہ ایکانومی نہ مہنگائی نہ ڈالر نہ پیٹرول نہ کوئی اور چیز نہ آٹا نہ چینی کوئی چیز بھی آپ کریں عوام کے مسائل وہ ہیں یہ پتہ نہیں کن کھیلوں میں پڑے ہوئے ہیں الیکٹرونک بوٹنگ مشین فلانا بوٹنگ کیا کچھ وہ لگے ہوئے ہیں سیاسی پارٹی ساری کے ساری ہیں پاکستان میں دو قسم کی ہیں ایک وہ ہیں جو مالدار لوگوں کو ریپریزنٹ کرتی ہیں اور تینوں کی لیڈرشپ عمران خان اور پی ٹی آئی سے لے کے نونیوں تک نونیوں سے لے کے پپلیوں تک کوئی فرق نہیں ہے مال وہ جو بڑے بڑے ان کے مگرمچ لوگ ہیں سارے یہ جو اب نام کیا لے پی ٹی آئی والوں کے کیا نام کوئی اس کاروبار میں ہے کوئی اس کاروبار میں ہے وہ ہمارے دوست کون ہیں جو پراپٹی میں بڑا ان کا نام ہے وہ نام نہیں وہ اب ذہن سے نہیں رہتا اندازہ لگائیں ان کے تلقات ساروں سے ہیں کوئی حکومت آئے بلکل وہاں پہ پہ دوسری قسم کی پارٹی یہ ہیں ہماری مذہبی جماعتیں ہیں ایک پاکستان کا پورا طبقہ فکر ہے مکتبہ فکر ہے جن کی سوچ طالبان والی سوچ ہے لال مسجد والا مسئلہ حل نہیں ہوتا معیشت حل نہیں ہوتی گندگی صفائی شہروں کی نہیں ہوتی لیکن افغانستان کو ہم ٹھیک کرنے چلیں اس کو ہم نصیت دے رہے ہیں پہلے سیگمنٹ میں بات یہ ہو رہی تھی یہ نہیں ہے کہ آپ نے کون سی نصیت دینی ہے یہ افغانستان کے فائدے کی کیا بات ہے نکتہ صرف یہ تھا کہ آپ کو لاؤڈ سپیکر لگا کے بات کرنی چاہیے لیکن ہم وہ نصیت کہ جی افغانستان کو یہ کرنا چاہیے فلانے کو یہ اب پہلے اپنے مسائل تو ٹھیک کر لیں وہ جب درست راستے پہ یا جو ہم چاہتے ہیں وہ چلتے ہیں تو اپنے وہ ٹائم پہ چلیں گے تو یہاں پہ یہ آپ دیکھ تو لیں کہ یہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین اور یہ نادرہ کا اور الیکشن کمیشن کا جو وہ جھگڑا ہے کن کن باتوں پہ ہے وہ دونوں کے آپ خطوط پڑھ لیں اس کا نادرہ کا بھی آپ پڑھ لیں فضول سی چیز کہ پتہ نہیں کیا وہ مزید پیسہ وہ لگانے جا رہے ہیں کسی پروسیجر کے اوپر تو عجیب عجیب ایکچول جو پرابلمز ہیں اس پہ کوئی توجہ نہیں دی جا رہے ہیں اور یہ حکومت جو ہے جتنا اس کا گرفت ہونی چاہیے معاملات پہ ہے اتنا کل وزیراعالہ پنجاب نے فرمایا بائیس سیمنٹ پلانٹوں کو نئے سیمنٹ پلانٹوں کو لیسنس جاری کر دیے گئے ہیں اور بھائی آپ کو کچھ پتہ ہے کہ ہمیں کتنا سیمنٹ چاہیے کتنا پروڈیوس کرنے اتنی لیسنس دینے چاہیے آپ کو اس سے تباہی کا کیا عمل ہوتا ہے لیکن کیا وہ فضول سی بات جی لاکھوں روزگار ملیں گے کون سے روزگار ملیں گے چکوال میں سیمنٹ فیکٹرین لگی ہوئی ہیں جا کے دیکھ لیں کتنوں کو روزگار ملا ہے کیا ریونیو آتا ہے قابل کی کنسٹرکشن پاکستانی اور چکوال کے سیمنٹ سے ہو رہی ہے تو بات یہ ہے کہ جیسے ہمارے حکمران ہیں جو ان کا لیول ہے سیاسی پارٹی ساروں کا سارا یہی ہے کوئی ان میں فرق نہیں ٹھیک ہے اصل اس کی جانب توجہ دینے چاہیے سلوان صاحب آپ کیا کہیں گے ای وی ایم کا معاملہ انتخابی اصلاحات کا معاملہ ہو حکومت آپوزیشن الیکشن کمیشن مخالفت برائے مخالفت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں لیکن جو بات کہیں گئی ہے یہ سو فیصد درست ہے ہم اپنے پروگرام کے والے سے بھی یہ بات ہمیشہ کرتے ہیں کہ ہمیں ایشیوز کی بات کرنی چاہیے اور ایشیوز جو ہے وہ حل کس نے کرنے ہوتے ہیں جو گورمنٹ ہوتی ہے جن ایشیوز کی نشاندائی کی گئی ہے میرا ذاتی خیال ہے کہ انہی ایشیوز سے تو توجہ ہٹانے کے لیے یہ نون ایشیوز سامنے لائے جاتے ہیں اب ای وی ایم کا جو مسئلہ ہے کہ گزشتہ ہفتے بھی فواد چودی صاحب ہمارے دوستوں نے بڑی دعا دار پریس کانفرنس کی انہوں نے اڑا کے رکھ دیا چیف الیکشن کمیشنر کو آج بھی آج انہوں نے جو ساری پریس کانفرنس تو وہی ہے صرف ایک فکرہ اس میں لیا ہے کہ وہ جو دو عرقین ہیں الیکشن کمیشن کے وہ اس چیف الیکشن کمیشنر پر اثر انداز ہو یہ ایک اور تاریخ دورائی جانی ہے کہ جی وہ ان کے فیصلوں پر نظر سال نہیں کریں ابھی تو دو عرقین کی تو تقرری نہیں ہوئی آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر شفاف اور ازادانہ انتخابات تو سب کی ضرورت ہونی چاہیے اور اس پہ تو کنسیسز ہونا چاہیے پارلیمنٹ کے اندر کیوں اس پہ سنجیدگی بیٹھ کے اپوزیشن بھی ظاہر نہیں کر رہی اور حکومت بھی ظاہر نہیں کر رہی اور حکومت کہتی ہے کہ جی ای وی ای وی ایم کے لیے ہم قانون سازی کریں گے آپ قانون سازی ضرور کر لیں اس لیے کہ جس طرح کی قانون سازی آپ نے پہلے خفیہ رائے شماری میں کی پھر آپ نے عرقین اسمبلی کی تقرری کے والے سے کی وہ سارے کوٹ کے اندر گئے ہیں یہ بھی کوٹ میں چلے جائے گا ایشو اس لیے کہ ایک پارٹی یا ایک حکومت بیٹھ کے اگر قانون سازی کر لے گی تو پہلے روز سہی پاکستان کے اندر جو دوزار تئیس کے انتخابات ہیں ان کے بارے میں شکو کشبات شروع ہو جائیں گے کیا وجہ ہے کہ آپ کے درمیان ایک ڈڈ لوگ کا عمل ہے اور ڈائلوگ پہ آپ آنے کے لیے تیار نہیں بنیادی ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے میں تو یہ کہتا ہوں چلیں اس میں اپوزیشن بھی سنجیدگی ظاہر نہیں کر رہی کہ آپ کے درمیان اتنا زیادہ فرق ہو گیا ہے اور کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی جو پلٹیکل فورسز ہیں اتنی ناہل ہیں کہ اپنے ہی سسٹم کے بارے میں وہ بیٹھ کے سر جوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن یہ جو اتنا بڑا ایشو بنایا جا رہا ہے اور گورنمنٹ اس پر پسپائی اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے میری ذاتی رائے یہ صرف ای وی ایم کا مسئلہ نہیں ہے الیکشن کمیشن کے حوالے سے ان کے تحفظات خطرات اور خدشات اور کیسز کے بارے میں بھی ہے چونکہ وہ جو ان کا جو فورن فنڈنگ کیس پڑا ہے وہ تو تمام کے بات ہوگا ہے نہیں دیکھیں بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ ایشو ایک کو بناتے ہیں بچنا دوسرے سے ہوتا ہے لہذا یہ ایشو اگر یہ قانون سازی بھی کر لیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہوگا اس لیے کہ صرف پلیٹیکل فورسز نے اس پہ ریزرویشن نہیں دی سیول سوسائٹری نے دی ہے بلکہ جو پاکستان کے اندر انتخابات کروانے والے سارے عمل پہ جو غیر سیاسی ادارے ہیں فافن ہے اس کے بعد وہ پہ پیلڈ ایٹ ہے انہوں نے بھی اس پہ ریزرویشن ظاہر کیا صرف الیکشن کمیشن نے نہیں کی لہذا یہ ایشو اس طرح چلنے والا نہیں ہے ریال ایشوز وہی ہیں آپ اگر صرف مشین پہ اس نے بڑے ایشو بنائے گے ووٹ تو لوگوں نے ڈال لے ہیں لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں مشینوں ان کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی ٹھیک ہے لوگوں کے مسائل حل کرنے کی ضرورت ہے لیکن ڈاکٹر صاحب اگلے مہینے ایک اور معاملہ سار اٹھا رہا ہے وہ ہے چیمن نیب کی تقروری کا اور حکومت نے یہ ڈیسائٹ کیا ہے کہ وہ اس تقروری کے لیے قائد حضب اختلاف سے مشاورت نہیں کرے گی جبکہ نیب آرڈیننس کے تحت چیمن نیب کی تقرور کے لیے وزیراعظم کو قائد حضب اختلاف سے مشاورت کرنا پڑتی ہے یہ معاملہ کیا روخ اختیار کرتا نظرار آپ کو دیکھیں ابھی میں اس کا جواب دیتا ہے ایک جنرل کومنٹ میں کہہ دوں جو ہم آج کے ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں پہلے میں ہم نے سیشن میں کیا تھا قارجہ پولیسی اب ہم ڈومیسٹک پولیٹکس کر رہے ہیں یہ نیب والا معاملہ بھی ڈومیسٹک پولیٹکس کا ہے دیکھیں ایک چیز دو چیزیں سمجھنا ضروری ہیں کسی بھی حکومت کو کہ اگر آپ کو خارجہ پولیسی میں کچھ کامیابیاں حاصل ہو گئی ہیں تو اس سے اندرونی مسائل چھپ نہیں جایا کرتے اور پاکستان میں الیکشن کا جیتنا اور ہارنا وہ ڈومیسٹک ایشوز کے حوالے سے ہوتا ہے خارجہ پولیسی کی بنیاد پر آج تک پاکستان میں کسی پارٹی نے الیکشن نہیں جیتا ہے لہٰذا آئندہ کیا ہوگا اس کا اس پہ نہیں کرتا کہ آپ نے افغانستان کے اندر نئی حکومت بنوا دی ہے اپنی مرضی کی حکومت یا امریکہ کی پسند کی حکومت بنوا دی ہے اس پہ نہیں الیکشن آپ جیتیں گے آپ الیکشن جیتیں گے وہ تماشے جو پاکستان کے اندر لگے ہوئے ہیں اس کو سمجھیں اب آئیے دیکھیں یہ جو نیب والا معاملہ ہے دیکھیں نیب کا قانون اس پہ بڑا واضح ہے کہ نیب کا چیئرمن ایک ٹرم کے لیے ہوتا ہے جو موجودہ آئین ہے لا جو ہے اور اس کے علاوہ جب یہ اپارمنٹ کرنی ہے پریزیڈنٹ نے تو وہ لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن سے گفتو کرنے کے بعد عام طور پر کانسنسس سے وہ ہوگا اور قانون اپنی جگہ واضح ہے لہذا جو بھی یہ توجیحات دیں کہ جی لیڈر آف دی اپوزیشن پہ یہ چل رہا ہے لیڈر آف دی اپوزیشن پہ وہ چل رہا ہے یا تو یہ ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن پہ جرم ثابت ہو جائے وہ کنوکٹ ہو جائے وہ جیل میں چلا جائے اور لمبی کوئی سزا ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے آپ یہ کی بات کر سکتے ہیں قانون کو پھر بدلا جائے گا دوسرا جو ہے کہ اس کو یہ بائی پاس نہیں کر سکتے ہیں صرف اب یہ کرنا یہ چاہتے ہیں جو ہمیں جو خبروں سے جو انڈیکیشن ہوتی ہے کہ کوئی آرڈیننس لائیں گے آرڈیننس سے لائے یہ کریں گے بات یہ ہے کہ جو بہت سی چیزیں جو آپ چاہتے ہیں ملک میں اچھے طریقے سے ہوں جس طرح آئیکاونٹی بیلیٹی کا پروسس ہے الیکشنز کا پروسس ہے یہ چیزیں باہمی رضا مندی سے ہونی چاہیے گورنمنٹ اور اپوزیشن میں بجائے اس کے کہ آپ اپنی عدوی اکثریت کو استعمال کر کے بلڈوز کرنا چاہتے ہیں تو وقتی طور پر تو شاید کامیاب ہو جائیں لیکن ویسے نہیں ہوں گے اور نیب کا جو اگر یہ آرڈیننس ہے نیب کے چیرمن کو ایکسٹینشن دیتے ہیں یا ان کو اگلے چار سال دیتے ہیں یا یہ کہتے ہیں جب تک نیا پوائنٹ نہیں ہوتا یہ جاری رکھیں گے آج یہ آرڈیننس ایشو کریں کل یہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہو جائے گا اپوزیشن چھوڑے گی تھوڑی دیکھیں نا پرابلم تو یہی ہے کہ جب اپوزیشن اور گورنمنٹ آپس میں بات نہ کریں تو پھر آپ کی سیاست میں دوسرے اداروں کا رول بڑھ جاتا ہے جس کا آپ چیخوچ چلاتے رہتے ہیں کہ جی اداروں کا اتنا رول کیوں ہے بھائی اگر آپ اپنا جو ہے معاملات تین ہی کر سکتے تو معاملات دوسرے اداروں کے پاس جائیں گے وہ پھر جوڈیشنی کے پاس جائیں گے جوڈیشنی ایک سٹیٹ کا انسٹیٹیٹن ہے جس کا ایک کانسٹیٹوشنل رول ہے جوڈیشنی کا تو جوڈیشنی میں چیلنج ہوگا بہتر یہ ہے چاہے وہ نیب کے چیئرمن کا معاملہ ہو چاہے وہ ای وی الیکٹروننگ مشین کا معاملہ ہو الیکشن کو فیر بنانے کا معاملہ ہو کوئی بھی معاملہ ہو آپس میں رضا مندی سے کام کریں اس سرانی کرستے آخری بات یہ ہے کہ یہ جو اداروں کے ساتھ ہے پرابلم اب ہمارے ہاں فیشن ہو گیا ہے اداروں کو تنقید کرنا جو پارٹی جس ادارے سے نالا ہے کسی وجہ سے یا اگر ایک پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اس کے مفادات کو فلان ادارے سے نقصان پہنچ رہا ہے تو اس ادارے کے مطلب ایک ڈنڈا اٹھا لیتے ہیں یعنی ہمارے ہاں یہ پہلا نہیں ہوا اگر نیب کو نیب کہہ رہا ہوں الیکشن کمیشن کو اگر گورنمنٹ کے لوگ کرٹسائز کر رہے ہیں تو یہ اداروں کا پہلا کرٹسائزم نہیں ہے ہماری پی ایم 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 بھی ماشاءاللہ کافی کرتی رہی ہے اداروں پر تنقید ایک ادارے کا بڑا عرصے سے ٹارگٹ کیا ہوا ہے ان لوگوں نے تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ چیزیں چھوڑ دیں اور عام مسائل عوام کے مسائل کو حل کرنے کی طرف توجہ دیں لوگ ان کے قائل ہو جائیں گے مل بیٹھ کر معاملات حل کریں لیکن خاور نہ اپوزیشن لچک دکھانے کو تیار ہے نہ حکومت ای وی ایم سے پیچھے ہٹنے کو تیار ہے لیکن دعوے یہی کیا جا رہی ہیں کہ آئندہ انتخابات دوہزار تیس کی عام انتخابات ای وی ایم کے ذریعے ہی ہوں گے یہ کیسے ممکن ہوگا دیکھیں ہمارے اس پروگرام میں میرے سینئر قابل احترام جو سینئر پینلسٹ ہیں ان کا شروع دن سے ایک اکثریت ساری رائے رہی ہے کہ چونکہ افغانستان کے اندر طالبان پشتون جو ہیں وہ اکثریت میں ہیں انہوں نے قبضہ کیا ہے وہاں پہ جنگ جیتی ہے لہٰذا وہاں پہ معاملات ان کی مرضی کے مطابق ہی چلنے چاہیے اور چلیں گے آئندہ مستقبل کے اندر یہ کسی نے نہیں کہا یہ خود ہی کا زمشن ہے طالبان نے جنگ یہ کسی نے کہا طالبان اپنی مرضی کی حکومت چلائیں گے چل اچھا چلیں ٹھیک ہوگے پاکستان کے اندر برطانوی طرز حکومت ہے اور برطانوی طرز حکومت کے مطابق یہ کہا جاتا ہے وہاں پہ ایک سہنگ ہے کہ ان کی پارلیمان اگر کسی مرد کو عورت یا عورت کو مرد دیکلئر کر دے تو اس کی وہی جو ہے اس کی کنسیرر کی جائے گی اس کے جنس تو پاکستان کے اندر ایک آئینی حکومت موجود ہے آئین پاکستان کے تحت ایک حکومت قائم ہے ان کے پاس پارلیمان کے اندر اکثریت موجود ہے اگر وہ اپنی اکل دانش کے مطابق کوئی سمجھتے ہیں کہ اس قانون کے اندر یہ تبدیلی ہونی چاہیے اچھا اچھا یا برا وہ ہو سکتا ہے اس کا اثر تاثر تو وہ کر سکتے ہیں ان کو کرنا چاہیے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ نیاب کے مدوجہ چیئرمین کو ایک اور مدت رہنا چاہیے ان کو دی جانی چاہیے تو وہ قانون کے اندر تبدیلی کر سکتے ہیں پارلیمان کے پاس یہ اکتیار موجود ہے ابھی جمع جمع آٹھ دین ہوئے ہیں مدت ملازمت کے اندر قانون کا تبدیل ہوا آئین ترمیم ہوئی تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے بات ہوئی کہ سپریم کورٹ میں چلا جائے گا تو سپریم کورٹ بھی آئین پاکستان کے تحت ایک ادارہ موجود ہے ملک کے اندر کسی پارٹی کو اگر کسی کے حوالے سے کوئی حدشاہ ہے اعتراض ہے تو وہ سپریم کورٹ میں چلا جائے گا کوئی ادارہ چلے جائے گا تو میرے خیال میں اس کے اوپر اتنا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے ملک کا یہ اصل ایشو ہے کیوں نہیں ہے ہمارے ملک کا یہ اصل ایشو ہمیشہ ہماری سیاسی جماعتیں کم از کم جب سے میں نے ہوئی سنبھالی ہے نائنٹی سے آن ورڈ وہ اسی ایشو کے اوپر تو لڑتی رہی ہیں وہ الیکشن جیت گیا تو اس نے چوری کیا ہے وہ الیکشن جیت گیا تو اس نے چوری کیا ہے تو اگر اس کے اوپر بیسو مباسہ ہو رہا ہے کتہ نظر کے پی ٹی آئی ٹھیک بات کر رہی ہے یا نون لیگ پی پی پلز پارٹی کا اس کے اوپر ایک ڈیفرنٹ پوائنٹ اف ویو ہے اس کو سائیڈ پر رکھیں میرے حال میں اس کے اوپر بیسو مباسہ ہونا چاہیے اور بڑی اچھی بات ہے بیسو مباسہ ہو رہا ہے ادارے اپنی اس کے اوپر رائے دے رہی ہیں لوگوں کے سامنے ساری چیزیں ہیں اور ایونچلی اس کا کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا پارلیمان موجود ہے باقی اور انہی جو مسائل کے حل کے لیے ادارے ہوتے ہیں ادارے یہ تو نہیں ہیں خاموش بیٹھے ہیں اور وہ چھپ کر کے بیٹھے رہیں گے اور بس معاملات آگے پہ آگے چلتے رہیں گے پی ٹی آئی کیری ہے کہ ای وی ایم جو واحد حل ہے اب ملک کے اندر شفاف جو انتخابات کروانے گا تو وہ اپنا زور لگا کے دیکھ لیں الیکشن کمیشن کی اپنی رائے ہے وہ سپریم کورٹ میں چلے جائیں گے تو یہ سارے معاملات ہیں میرے خیال میں آگے چلیں گے باقی جو ہے کہ اگر کسی کے خلاف کیسز کا معاملہ ہے آپوزیشن پہلے دن سے مریم کیا کہہ رہی ہے پی ڈی ایم پی ڈی ایم ایک ہی بات کرتی آ رہی ہے اڑائی سال سے اور اس پروگرام میں بیٹھ کے ہم نے ایک سے زیادہ دفعہ نراض ہو جائیں گے کہ ہم نے یہ خبر سنا دی تھی کہ حکومت جا رہی ہے حکومت جا رہی ہے حکومت جا رہی ہے اب حکومت موجود ہے تو حکومت جو کام کرنا چاہتے ہیں کرنے تھے اس کا جو ہمیازہ ہے وہ اگلے لیکشن کمیشن یہ تو کسی نے بھی نہیں کبھی کہا ہمیں گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے لیکن اس بریک کے بعد stay with us آیا صاحب لازٹ سیگمنٹ میں آپ نے کہا تھا کہ ہمارے اصل ایشوز یہ نہیں ہیں پھر کیا وجہ ہے کہ ملک میں جمہوریت بھی ہے اور مسائل کے امبار بھی لگے ہوئے ہیں حقیقی ایشوز کو ایڈریس کیوں نہیں کیا جا رہا جب میں ایک چیز بس آخر میں کہوں گا آپ کو وہ یاد ہے وہ کمپنی وہ بروڈشیٹ کمپنی جو ہے جالی کمپنی جس نے کوئی دھیلہ کام نہیں کیا وہ ریاست پاکستان کو چونہ لگا گیا اور چونہ لگائی جا رہی ہے وہ لنڈن کوٹس میں اس نے ایک دوبارہ ایک پٹیشن کر دیا شہزاد اکبر وغیرہ معاملات تیہ کرنے گئے تھے کسی کو نہیں پر ایک جالی کمپنی وہ آپ کے ساتھ یہ کر سکتی ہے تو دعوے ہم پتہ نہیں اتنے وہ کرتے ہیں ہم سے وہ ایک جالی کمپنی مینج نہیں کی جا رہی اسے کرتوت ہم سے مینج نہیں کیے جا رہے لیکن ہم وہ کرتے ہیں تو ان مسائل سے تو ہمارا نہیں وہ کہاں گئے آپ کے لنگر خانے اور فلانہ یہ جو آج کل مہنگائی کا توفان ہے لنگر خانوں کی لسٹ ہی ہمیں دے دیں کہ ہم بتا سکیں یا خود چلے جائیں کہ وہاں دیکھ لیں ٹوٹکیوں پہ بس وہ کر رہے ہوتے ہیں گمکس وہ کر رہے ہوتے ہیں وہ احساس پروگرام کا وہ نام دے دیں گے فلانے کا کر دیں گے اب لوہر طبقات جو ہے ان کے لیے یہ ہو گیا ہے وہ باتیں باتیں بلکل گمکری ہے پہلے بھی ایسے ہی کرتے تھے اب بھی ایسے کرتے ہیں پتہ نہیں حکمرانی اس ملک میں کیسے چلتی ہے ٹھیک ہے تو گفتار کے غازی ہیں سلمان صاحب آپ کی نظر میں جمہوریت بھی ہے اور مسائل بھی اپنی جگہ پر موجود ہیں اگر حقیقی جمہوریت ہوتی تو ملک اس نیج پہ نہ کھڑا ہوتا کہ ملک کے اندر ایک الیکٹڈ حکومت بھی ہے اور پاکستان مہنگائی بے روزگاری غربت کی آگ میں جل رہا ہے اور احساس کسی کو نہیں ہے وہی بات کہ ایشو کیا ہے ای وی ایم ایشو ہے افغانستان کا ایشو ہے دنیا کے اندر ہم نے اپنا عالمی کردار ادا کرنا ہے اور یہ ٹھیک آگیا ہے دیکھیں قومیں اور ملک آگے لنگر خانوں سے نہیں جاتے کار خانوں سے جاتے ہیں اگر آپ نے واقعی غربت ختم کرنی ہے تو آپ یہ بندوبست کریں لوگ کو روزگار دیں وہ ایک کروڑ نوکریوں کا خواب جو تھا وہ ہوا میں تعلیل ہو چکا ہے آپ کا ادارہ شمالیات کہتا ہے کہ ہر مینے کے اندر بے روزگاری عام ہو رہی ہے اور یہ بے روزگاری جس دن سڑکوں پہ بھوک اور لنگر غربت سڑکوں پہ آتی ہے پھر یہ دیکھتی نہیں دیکھیں اس کی وجہ بڑی سمپل ہے کہ جمہوریت مسائل کو حل نہیں کرتی بلکہ ایک طریقہ کار دیتی ہے آپ کو کہ اس طریقے سے آپ مسائل حل کر اگر آپ ان طریقے اور طریقوں کی سپرٹ پہ ان طریقوں کے لیٹر اور سپرٹ پہ عمل نہیں کر سکتے اور جمہوریت کو اپنی پارٹی کی لونڈی بنانا چاہتے ہیں تو پھر جمہوریت جمہوریت نہیں رہتی وہ ڈکیٹرشپ میں کنورٹ ہو جاتی ہے میں صرف اتنی اسی عرض کروں گا آپ کے لیے بھی اور سلمان گنی صاحب کے لیے ہی ہمارے پروگرام سے پہلے نکتہ وہ ایک فلافی نوت پروگرام میں محشد دان اسلم مضمل صاحب انہوں نے کچھ اداد و شمار انٹرنیشن لیول کے اوپر انفلیشن کموڈیٹی پرائیس اور ریجن لیول کے اوپر پاکستان کا کیا کس سٹیٹس پر کھڑے ہیں اور پاکستان کے اندر محشد کس سمت میں جاری ہے تو وہ ضرور سن لیجئے گا بہت ساری چیزیں اس ملک کے اندر ٹھیک ہونے والی ہیں لیکن عوام کی حالت اس وقت کیا ہے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہم خوشحالی کی طرف جارے ہیں یا ابتری کی طرف جارے ہیں آج کی پروگرام سے ہمیں اجازت دیجئے آپ سے انشاءاللہ اگلے ہفتی ملاقات ہوگی اللہ حافظ دنیا خبر کی دنیا